بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج ہم بات کریں گے پاکستان کے چند مشہور نایاب اور خوبصورت پرندوں کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنسکے دوستو پاکستان ایک ایسا پیارا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے مختلف شعہ ملکر اس کے حسن کو نکھاتی ہیں پرندے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہیں جن کی اہمے سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی لہذا ہم بات کریں گے انہی نایاب اور خوبصورت پاکستانی پرندوں کے بارے میں تو چلتے ہیں ہمارے ٹوپک کی طرف نمبر ایک شعہی سبز بطرنگا اس کو انگریزی میں ایشین گرین بی ایٹر اور سبز مغز کھورا بھی کہتے ہیں یہ پاکستان میں انچی تاروں یا درختوں کی ٹہنیوں پر پایا جاتا ہے یہ ہوا میں شید کی مکھی کا شکار کرتے ہیں اسی لئے اس کو بی ایٹر کہتے ہیں پتلی جسامت کا حامل نو اچ سائز کا پرندہ ہے نر اور مادہ کا رنگ اور سائز ایک جیسا ہوتا ہے یہ مٹی کی دیوار میں سراخ بنا کر اپنا گونسلہ بناتے ہیں یہ امومن تین سے پانچ انڈے دیتے ہیں جو تقریباً چودہ یا پندرہ دن میں انڈوں سے بچے نکالاتے ہیں نمبر دو نیل کنٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس پرندہ کا رنگ نیلا ہوتا ہے اور کچھ دوسرے رنگوں کی امیزش بھی ہوتی ہے یہ بھاری برکم جسامت کا حامل جانور ہے جس کا سر اور ٹانگیں جسم کی نسبت چھوٹی ہوتی ہیں اس کی ٹوٹل نبائی تیس سے چونتیس سینٹی میٹر ہے اور اس کا وزن ایک سو پچھتر گرام ہوتا ہے استان میں یہ پرندہ سبح سندھ سبح پنجاب اور گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے ان کی بریڈنگ کا موسم مارچ سے جون تک ہوتا ہے مادہ تین سے پانچ انڈے دیتی ہے جن سے پندرہ سے سترہ دن میں انڈے نکل آتے ہیں اس کو مقدس جانور خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ان کے دیوتا وشنوں سے ہے نمبر تین جنگلی سات پائی اس کو انگلیش میں جنگل بیبلر بھی کہتے ہیں ان کو ارڈو میں سات پائی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مومن سات یا آٹھ کی تعداد میں جھنٹ کی شکل میں پائی جاتی ہیں نور ارمادہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ سرمائی مائل بھورا ہوتا ہے یہ مقامی پرندے ہیں جو حجرت نہیں کرتے ہیں یہ فسرات یا باغات میں رہتے ہیں ان کی خوراک زیادہ تر حشرات ہوتے ہیں لیکن یہ بیج اور پھل بھی کھا لیتے ہیں یہ سالہ سال بریڈنگ کرتے ہیں اور انڈوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے نمبر چار کمادی کوا اس کو انگریزی میں کرو فیزنٹ بھی کہتے ہیں اس کو سرخاب کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کی مختلف اقسام ہیں دکھنے میں یہ کوا جیسا ہوتا ہے لیکن اصل میں دور دور تک اس کا کموں سے کوئی تعلق نہ ہے اس کی لمبائی 48 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کی دم اور سر کالے ہوتے ہیں جبکہ پر مہندی رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اس کی خوراہ کھشرات اور گھنگے وغیرہ بھی ہیں لیکن یہ خبرہ سام کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کی بریڈنگ کا موسم جون سے استمبر تک ہوتا ہے مادہ تین سے پانچ انڈے دیتی ہے جو ہلکے سفید رنگ کے ہوتے ہیں نمبر پانچ پلائی کیچر دوستو یہ دوسرے پرندوں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس کے نر کا رنگ دو طرح کا ہوتا ہے یعنی نر دو رنگوں کے ہوتے ہیں کچھ کا رنگ سفید جبکہ کچھ کا رنگ سرخ ہوتا ہے نر کی دم کافی لمبی ہوتی ہے مادہ صرف سرخ رنگ میں پائی جاتی ہے اور ان کی دم بھی چھوٹی ہوتی ہے یہ پاکستان میں مری کلیات ازاد کشمی مانسیرہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے اس کی خوراہ زیادہ تر مکھی ہوتی ہیں ان کی بریڈنگ کا موسم مئی سے جولائی تک ہوتا ہے تو مزید ناظرین اس طرح ہم نے ذکر کیا پاکستان کے پانچ خوبصورت اور نایاب پرندوں کا مجھے کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار